درم و درم بھائیو بہنوں اس دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی نے وآید لهم اللیل نسلق منہو النہار فائضہم مظلم یہ ایک آئت ہے جس سے میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں دنیا کی اصل اندھیرہ ہے روشنی نے ویسے بھی آج کی ریسرچ ہے اس کائنات میں سبتانویں فیصد بلیک بولز ہیں اندھیرہ ہے ان فیصد ٹوٹل روشن تو روشنی کو اللہ لاتا ہے دنیا کی روشنی کے لیے اللہ نے دو نور اتارے ایک نور ہے سورج کو بجال شمس السراج کو اور ایک نور ہے چاند کا والقمر قدرناہ منازل حتی عادت اس سے اللہ اس کائنات کو روشن کرتا ہے اسی طرح انسان کی کائنات بھی اندھیرہ ہے اس کی اصل بھی اندھیرہ ہے واللہ ہو جہالت اندھیرہ ایک چیز کا نام ہے ظلم جہالت اندھیرہ ایک چیز کا نام ہے تو میرے رب ہمارے بارے میں فرماتے ہیں واللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیطان اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تو کچھ نہ جاننا اندھیرہ ہے جہالت ہے ظلم ہے ظلم بھی اندھیرے کو یہ کہتے ہیں اندھیرے میں کچھ پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط ایسے ہی ظالم وہ شخص ہوتا ہے اسے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور وہ حدود کو بار کرتے ہیں تو انسانیت کے اندھیرے کے لئے آپ حیرانوں کے باقی کائنات بہت پڑی لکھی پیدا ہوتا جتنے بھی کائنات ربنا اللذی آتھا کل لشین خلقہو خم مہدا تیرے رب نے ہر چیز کو پیدا کر کے ہدایت میں صحیح علم دیا انسان کو فرمایا لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا جب تو ماں کے پیڑ سے نکلتا تھا نہ تو مولانا تھا نہ تو وکیل تھا نہ تو جج تھا نہ تو صاحب تھا نہ تو غلام تھا جاہل تھا تو دلوں کی کائنات میں بھی اصل اندھیرہ ہے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے وہ روشنی کیا ہے اس کائنات کیلئے دو روشنیاں ہیں ایک سورج ہے ایک شام جن کو اللہ اپنی قدرت سے چلاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمْرَ قَدْتَرْنَاهُ مَنَازِلْ حَتَّى عَادَتَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا انْ تُدْرِكَ الْقَمَرِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّنْ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ دَائِئِ بَيْنِ کہتا ہے الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالْنُّجُومَ مُسَخْقَرَاتٍ بِعَمْرِ کہتا ہے وَجَعْلْنَا سِرَاجُمْ وَحَاجَا کہتا ہے یہ قرآن مختلف آیات میں اللہ کی بادشاہی کا نظام کا پتہ بدلاتا ہے کہ اس دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کیا نظام چلایا ایک سورج کا ایک چاند کا ایک خطا نظام ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا کہ ان کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے پھر اللہ نے یہ ایک انچ کے برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے چھوٹے سے مثال دیتا سورج کی رفتار ہے نو لاکھ کلومیٹر فیق زمین کی رفتار ہے چوبیس ہزار کلومیٹر فیق اور سورج زمین سے بارہ لاکھ کنا بڑا ہے اور وہ گیسز کا مشموعہ ہے اس میں کوئی توس چیز نہیں گیسز ہیں سب گیسز اور اس میں ایک سیکنڈ میں جب ہیلیم گیس کنورٹ ہوتی ہے ہائیٹروجن گیس میں تو دھماکہ ہوتا ہے ہر سیکنڈ میں یہ دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ ایک دھماکہ جو چوبیس گھنٹوں کے آپ منٹ بنائیں پھر ان کے سیکنڈ بنائیں تو چوبیس گھنٹوں کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں سورج میں ہیلیم کنورٹ ہوتی ہے اوکس ہائیٹروجن میں وہ دھماک ہوتا ہے وہ دھماکہ پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے برابر ہوتا ہے پچاس کروڑ ایٹم بم کی پاور کے وہ برابر ہوتا ہے میرے رب نے اس کو اس طرح سوال کے چلایا ہوا ہے کہ ایک سنٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے تو جہالت کو دور کرنے کے لیے کون سے سورج اور چاند ہیں تو وہ ایک نور ہے قرآن کا اور ایک نور ہے محمد مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک نور آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے پھر اللہ کتاب کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں قرآن کو بھی نور کہتا ہے اور اپنے محبوب کو بھی نور فرماتا ہے تو دل کے ادھروں کو دور کرنے کے لیے دو نور آئے دو روشنیاں آئیں جو ان سے محروم ہوا وہ اصل جاہل ہے وہ اصل ظالم ہے جب تک اس کو نہیں پہچانیں گے میں فلسفہ حسین کیا بیانتا ہوں ہم تو الف بانی جانتے تو میں وہ سین سواد کیسے بیان کروں ہم تو ابھی اپنے نبی سے غافل ہیں اپنے قرآن سے غافل ہیں آپ سب اہل قانون بیٹھے ہیں اور ستر سال سے انگریز کا قانون فیصلے سنا رہا ہے بلہ کبھی انسانی قانون بھی انسانوں کو انصاف دیتا ہے میرے اللہ ہی کا قانون ہے جو انصاف لینے کی طاقت رکھتا ہے اسے آپ لوگوں نے صرف رکھ لیا ہے کوئی مر گیا تو ہو گئے قرآن پانی کرنے یا نماز میں قرآن پڑھنے یہ تو یہدی لِلَّتی ہے یہ اقوام ہے یہ تو وہ کتاب ہے جو ہمیں راستہ دکھاتی ہے فرمیر نبی کا فرمانا فیدلت بسط علیكم الامور فکتع اللیل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله امامه آده إلى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه إلى منار فاہا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقه إلا تذکرة لمن يخشى تنزیل ممن خلق الأرض والصماوات العلا الرحمن على العرش استواء فقل لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله حامین والكتاب المبین إنا أنزلناه قرآن عربيا لقوم من يعلمون بشير ونذيرا فعرض أخرهم فهم لا يسمعون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وطلق الحمثال نذروها للناس لعلهم يتفکرون سب سے بہلے تو آپ لوگوں کو یہ آواز اٹھانی چاہئے تھی کہ ہم لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے جب تک قرآن کیش میں نہیں آئے گا تو میرا سب سے زیادہ علمی طبقہ قرآن سے دور ہے قرآن سے نعاشنا ہے نماز پڑھ کے اتحیات کا ترقمہ نہیں آتا پڑھے لقوم کو تمہیں فلسفہ شروع حسین کیا وقام جو انتہا کی چیز جہاں جا کے اسلام کی انتہا ہوتی ہم تو علف بے کے طالب علمی ہمیں امیس سی پی ایچڈی سنانے کو کھا جائے تو کون کیا سنجھے اللہ نے دل کے اندھیروں کے لئے دو نور بنائے وَالتَّبْعُ نُور قرآن قد جاؤکم من اللہ نور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم